مہگائی کی مہار جل رہی جنتہ کے لیے تھوڑی اچھی خبر آئی ہے پیٹرول ایک روپے نو پیسے سستہ ہو گیا ہے لیکن ڈیزل کے داموں میں پچاس پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے دلی میں ایک لیٹر پیٹرول کی اگر بات کی جائے تو اکتر روپے بیالیس پیسے آپ کو چکانے ہوں گے اور نئی دریں آج رات آدھی رات سے لاغو کر دی جائیں گے آپ کو دانیں کہ پیٹرول کے دام میں ایک روپے نو پیسے کا جو سستہ ہوا ہے کمی ہوئی ہے اگر انتراشتی بازار کی بات کی جائے تو جو انڈین باسکٹ ہے انتراشتی ہے جو کروٹ آئل پرائسس ہوتے ہیں اس کے حساب سے جو انڈین باسکٹ ہوتی ہے اس میں اس کروٹ آئل کے داموں میں کمی آئے لہٰذا ایک روپے نو پیسے آپ پیسٹرول سستہ ہوا ہے لیکن پچاس پیسے ڈیزل مہگا کر دیا گیا ہے حالانکہ ڈیزل کے دام مہگا کرنے کا بھی جو کمویش اثر ہے وہ آم جنتہ پر بڑھتا ہے وہ آج یا پھر کچھ سمیے کے بعد اس کا اثر بھی آم انسان پر پڑھ سکتا ہے کیونکہ ڈیزل کے مہگے ہونے کے چلتے تمام جو ضروری چیزیں ہیں وہ مہگی ہوتی ہیں اور اس کا پرتیکشہ پروک شروع سے بھی اثر ایک آم انسان پر پڑھتا ہے لیکن فوری طور پر اگر اثر دیکھا جائے تو ایک آم انسان کو اس کا فائدہ جو ہوگا وہ پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے چلتے ہوگا 40 پیسے ڈلی میں ہے قیمت پیٹرول کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انتار جو کہ ایک روپے نو پیسے سستہ کر دیا گیا ہے پیٹرول اور پیٹرول پہلے کلکتہ میں اسی روپے تیس پیسے کا بکتا تھا انہاسی روپے اکیس پیسے کا بکے گا ایک روپے نو پیسے پیٹرول کے دام ہے اروند پانڈے ہمارے ساتھ جوڑ رہا ہے ہمارے ساتھ جی اروند کیا وجہ بتائی جا رہی ہے انتراستی قیمتیں کروڈ اور پرائسے سستہ ہو گیا اس کے چلتے ہیں جی انرا جائزی بات ہے پیٹرول کی قیمتوں میں کٹوٹی ہوئے کیونکہ پہلے سے ہی خبر آ رہی تھی کیونکہ انتراستی بزار میں جو کچھے دل کی قیمتیں اس میں معمولی جیراوٹ آئی تھی اور تھوڑی بڑھو دری بھی ہوئی تھی کیونکہ کموں پیس جو پہلے جو قیمت تھی انتراستی بزار میں ایک سو دس روے پرتی ڈالر کے آس پاس تھی لیکن کچھ مہینوں سے ایک سو پانچ ڈالر پرتی بہرل ہو گئی تھی ابھی پچھلے کچھ دنوں کے اگر بات کریں تو اس میں معمولی بڑھا توی تھی ایک سو چھوڑ ڈالر کے قریب پہنچ گئی تھی لیکن یہ ستی جو ہے نیانتری تھی جس کے وجہ سے یہ امید لگائی جا رہی تھی کہ کمتوں میں پٹوٹی ہو سکتی اور ہر مہینے آپ کو میں بتا دوں کہ پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر مہینے میں دو بار اس کی سمکشہ ہوتی ہے ایک سولہ تاریخ اور ایک مہینے کے آخری میں تو ان اس میں جونوں حالات میں قیمتیں رہتے گئی ہیں کیونکہ کچھے دل کی قیمت انتراستی بزار میں کم ہوئی ہے اور جانتا ہے بیزل کا سوال ہے بیزل سرکار جو ہے پیٹرولیوم کمپنیز کو یوپی سرکار کے دوران ہی انہیں یہ اداجت دی نہیں تھی کیونکہ جو سبسیڈی کا بوجھ ہے انہیں کم کرنے کے لئے ہر مہینے پچاس پیسے کی بڑھوتری وہ کر سکتے ہیں لیا جا ابھی بھی ہر لیٹر پہ انہیں گھاٹا پہنچ رہا ہے جس کی وجہ سے قیمتیں بڑھائی جنے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ جانتا کے لئے یہ پچاس پیسہ بھاری پڑھے ہیں کیونکہ مہنگائی آل لیڈی آسمان چھوڑی ہے جس سے جانتا کہ جید پہ کہیں نہ کہ یہ پچاس پیسہ بہت ہی بھاری پڑھ سکتا ہے یہ بلکل یہ ایک وجہ ہے جو کہ اربین بتا رہے ہیں کہ پچاس پیسے پرتی مہینے اضافہ کیا جائے ڈیزل کے پرائس میں یہ ایک پروپوزل ہے سمبھوتہ اسی دشاہ میں ایک قدم ہے کہ ڈیزل کے پرائس کیونکہ ڈیزل کو پر سبسیڈی بہت زیادہ ہے اور سرکار کہتی ہے ہم اور اس کے چلتے یہ کمیں گے لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو پیٹرول کے پرائس میں کمی ہوئی ہے اس کا کیا اثر پڑے گا دلی پہ دلی میں پہلے تیہتر روپے ساٹھ پیسے تھا بہتر روپے کیونک پیسے یہ پیٹرول کی پرائس ہیں پہلے اور اب دلی میں ایک روپے نو پیسے سستہ کیا گیا ہے پیٹرول اور اب بات دلی کے بعد بات اگر ممبئی کی کی جائے تو ممبئی میں کیا اثر ہوگا پہلے کتنا تھا اور اب کتنا ہے وہ بھی ہم آپ کو اپنے گرافک کے ذریعے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیٹرول کے داموں میں ایک روپے نو پیسے کا جو کمی کی گئی ہے پہلے اکیاسی روپے پیچھتر پیسے ملا کرتا تھا اب اسی روپے ساٹھ پیسے ملے گا ممبئی میں پیٹرول کی قیمت ایک روپے نو پیسے سستہ ہوا ہے اور کلکتہ میں اکیاسی روپے تیتالیس پیسے تھا اب اسی روپے تیس پیسے ہو گئے ہیں آج رات آجی رات سے اس قیمتوں میں یہ کمی آ جائے گی اور چیننے میں چھتر روپے ترانوے پیسے تھا جو کہ پچھتر روپے اٹھتر پیسے ہو جائے گا چار راجوں دلی ممبئی کلکتہ اور چیننے میں پیٹرول کی قیمتوں میں پہلے اور اب کتنا انتر آیا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گرافک کے ذریعے اور ڈیزل لیکن ڈیزل کے دام میں پچاس پیسے کا جو اضافہ ہوا ہے اس کا اثر بھی پڑے گا کہیں نہ کہیں ایک عام انسان پر